لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے مجھے الہ ہونے کی قسم ہے میں نے مومنوں پہ احسان کر دیا ہے میرے مولا تُو نے آنکھیں گی ہیں قوتِ بسارت دی ہے قوتِ سمات دی ہے میرے مولا ہاتھوں نے طاقت دی ہے پکڑنے کی یہ بھی تیری نعمت ہے یہ بھی تیرا احسان ہے آنکھیں مل گئیں یہ بھی تیرا احسان ہے دماغ تُو نے دیا یہ بھی تیرا احسان ہے قرآن کا علم دیا یہ بھی تیرا احسان ہے مسلمان بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے اور مومن بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے اور عزتِ دی تُو نے یہ بھی تیرا احسان ہے اولادِ دین یہ بھی تیرا احسان ہے میرے مولا تیرے احسان آپ بے شمار ہیں پر تُو کس احسان کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے اور خصوصیت سے کر رہا ہے فرمایا یہ وہ احسان ہے جو میں نے رب نے خاص تم پہ کیا ہے آنکھیں تو میں نے کافروں کو بھی دی ہیں تم سے خوبصورتی ہیں قوتیں تو میں نے انہیں بھی دی ہیں رزق تو میں نے انہیں بھی دیا ہے جوانیاں تو میں نے انہیں بھی دی ہیں اور میں نے بولنے کی طاقتیں بھی انہیں دی ہیں اور دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقتیں بھی میں نے انہیں دی ہیں وہ تو میں کافروں کو بھی دیتا ہوں وہ تو میں مسلمانوں کو بھی دیتا ہوں وہ تو میں ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں اور ناماننے والوں کو بھی دیتا ہوں پر یہ میں نے بہت بڑا احسان کیا خاص ایمان والوں پر خاص کن پر اے ایمان کا مطلب ان لمبی تفسیلی چھے نہیں جانا بس انہا سمجھ لو پنجابی چھے سمجھانا انہا سمجھ لو ایمان علی ان واحدے نے جیڑا اللہ او دے رسول دی گالنو دلو جاننل من لے انہی گل سمجھ آگئی ہے انہا کی اہدے نے مومن انہا کی اہدے نے مومن پاہو دنیا ادھر دی ادھر پہ بھاہو اترو زور کوئی لاغے بھاہو جیڑی مردی رشتہ داریاں گیا جان او آکھے راب دا حکم قرآن دا حکم میں ادھر ادھر نہیں ہونا اے میرے لبیدہ حکم میں ادھر ادھر نہیں ہونا انہوں کی آفدے نے کیوں جی وہ جیڑی شاہ ودی ہوئے ہو کہ بولیا کرو نا بندہ سی نا حافظ صاحب صاحب تے ہو بیمار ہو گے ڈاڑے منجی تے پہے گے تے پانی تو بھی بچارے رہے گے چمچی توں تے جیڑا آوے ویکھے تے آکھے آفد ہونا بڑی خدمت کیتی ہے بڑا قرآن سنایا نے بڑے بچے انہوں پڑا آیا ہے تے بچارے ہیں دیکھر انہوں حالت دیکھو نہ کیے کوئی آکھے انہوں انجی کرو جیڑی نا ترہیک او دے پتے کو اٹھ کے تے او انہوں پڑا آو حافظ ہو رہی بچارے ہو گئی کوٹے کٹے پیسن جو ترہیک دی سنین ہے تے او ہور کو اٹھ کے او نا آکھیا بیکھو اکتے میں مردہ پیائیں کہ میں انہوں ہور مار دے پیائیں کوئی آکھے 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 بھائی انہوں نیم پی آو ایک کوئی بوتا ہی جوان آیا جنہوں کوئی حافظ ہو رہنا چوکھا پی آر سی انہیں آکھیا انہوں کوڑ تمبا دے او کوڑ تمبا جیڑا پینڈا لے نا جان دے نے بھائی پیائر تے رگڑی یہ نا تے او دی کرواہ زبان تے یان دی انہوں آکھیا او حافظ رہن دی ایک تریاغ بنے گا تے حافظ رہی چیک ہو جانا حافظ رہی آ دے نا میں اوچ دے سکدہ نہیں ہا کمزور بھی بڑھا ہا میں اوچ سکدہ ہوں دا تو انہوں میں ایک ایک دیندہ دوانگ دا لگ پتا جاندہ کی پہ دیندہ ہوں لیکن انہیں ویخ دے رہے ہیں ایک کدرے کوئی درویش آگیا انہیں آکھیا مار سڑے آجے مقاہ دیتے آجے لے گے سیر چڑھ گے حافظ رہن دے فٹا فٹ انہیں کرو کاجو بھی لے آو پستا بھی لے آو بدان بھی لے آو دیسی کیو بھی ٹونڈو تے فٹا فٹ کھویا بھی لے آو تے جلدی کرو حلوہ پکا کے تے حافظ رہن دیو حافظ رہی بچار ہے کہ کمزور سن کو بولنے جنگ ایک گالت سونی ہی نا تے رولہ تے پی ایسی کوئی کوئی اے دیو کوئی کندہ ہو دیو جس او گالت کی تھی تو حافظ رہن دے پہگے کی کاننے چھے تے جیڑی شاید کاننے چھے پہجے تے دیلنوں ہی سخاندی ہوئے تے بندہ تے پھر چھال مار دے حافظ ہونا پھر اوچا اے کوڑے دے پتروں چپ کر جو اے نا دی سنو اے نا دی سنو اے کی آخ دے نے اے گالت سنان دا مرسد ہے وے اے جیڑی گالت چنگی ہوئے اٹھے کی اکریا کرو بولیا کرو اے سنان دا مرسد سی نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص انعام ہے خاص مربانی ہے اللہ تعالی کی جو اللہ تعالی نے مومنوں پہ کی ہے فرمایا میرے مولا یہ مومنوں پہ خاص جو مربانی کی وہ کونسی ازباس فیہم رسولہ یہ خاص مربانی ہے ان میں ہم نے ایک عظیم و شان پیغمبر ان میں بھیج دیا وہ جنات میں سے نہیں ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے وہ انسانوں میں سے ہے وہ آدم کی اولاد ہے وہ افضل البشر ہے وہ ہم نے بھیجا من انفس ہم کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا وہ بھائی لگتا ہے کسی کا رشتدار لگتا ہے بتیجہ لگتا ہے کسی کا بھانجہ لگتا ہے وہ ہم نے انہی میں سے بھیجا ہے وہ کرے گا کام کون سا یہ سننا وہ جو عظیم و شار پیغمبر ہم نے بھیجا وہ احسان جو ہم نے کیا وہ پیغمبر کرے گا کیا یکلو آلیہم آیاتی یاد کر لو یکلو آلیہم آیاتی وہ ان پر اور اس پر وردگار کی آیات تلاوت کرتا رہے گا مطلب کیا نگلا احسان کا شکر کیا ہے اللہ کے قرآن سے جڑ جانا اللہ کے قرآن کی تلاوت وہ نبی جو آپ نے بھیجا ہے وہ ان پر آیات اللہ کی کتاب قرآن ان پر پڑے گا وَيُزَكِّهِمْ کیا جو جملہ ہے گی وَيُزَكِّهِمْ اور ان کے اندر جو بیماریاں ہیں جھوٹ ہے حسد ہے اور دھوکے اور فراد ہیں اور شرک اور رسومات و بداعات ہیں وہ پر گنبر کیا گرے گا ان پر ماریوں کا علاج کر کے انہیں اچھا انسان بنا دے گا یہ ہے تذکیہ اور کیا گرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ کتابا والحکمہ اور وہ انہیں کتاب کی قرآن کی تعلیم بھی دے گا علم بھی دے گا والحکمہ اور اپنی سنت بھی ان کے سامنے رکھے گا فرمایا یہ پیغمبر ان کاموں کے ساتھ ہم نے تم میں بھیجا اور ذرا اپنی حالت بھی دیکھ لینا پیغمبر کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اس پیغمبر کی آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اب سمجھ آگئی قرآن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت جتنی بڑی دے کیوں جی میں ہم ہی انہی جیدہ زور لاندہ رہے ہیں میں بتا لگا تمہیں سبق سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا نعمت جنی بڑی دے وے شکر بھی اُنہ زیادہ تِعَلَّا دِي سَبْتُ وَدِّيَا نِمْتَا وِچُو وَدِّي نِمْت کیے سبق فیر پول گیا ساریاں نعمتان دے وچُو اللہ دی سَبْتُ وَدِّي جَلِي نِمْتِ اووے وجودِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن بھی نعمت ہے پھر ہدایت بھی نعمت ہے پھر جنت مل جائے یہ بھی نعمت ہے لیکن ساریاں چیزاں لبنگیاں کدے ذریعے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اُنہ اوہ ہدایت دیرا دسے نے اُنہ اوہ جنت دیرا دسے نے اُنہ ربدا اوہ حکم سانوہ سنایا رہے تِعَلَا چیزاں لبنگیاں نے معلوم ہو گیا کہ اے نعمت بڑی وڈیئے تِعَلَا دِي شُکر ادا کرنا وے تِعَلَا شُکر ہونے مرضی سجدج پہ کے کرو تِعَلَا شُکر ادا کرو تِعَلَا مرضی سڑکا تِعَلَا ناچ کے کی خیال دیکھ چنڈیاں لاؤ کے حلوے شلوے رگڑ مگڑ کے اے ہون کو آڑے کوڑے آپے آپے غور کر لو میں الحمدللہ جیڑیاں گلن کرنا نا فرقیاں دی میں کہ جے بووی لوکا نو بووی نہیں آن دیتی جیڑی گل کرنا قرآن دے تِعَلَا نبی دے فرمان